اسلام علیکم میں ہوں بل بل کیسے ہوں آپ لوگ امیت کرتے ہوں سب کیا رہے سے ہوں گے یہاں پہ جے تو آپ لوگ گرلز دیکھ رہے ہو یہ ہے ایک ہے ابھیر اور ایک ہے خیرت تو یہ دونوں میرے بھائی کے بیٹیاں ہیں یعنی کہ میرے کرسن بردر کی یعنی کہ میرے بڑی ممی کے بیٹے ہیں فیروز بھائی تو ان کی ہی دونوں بیٹیاں ہیں تو یہ لوگ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ میری بڑی ممی ہے اور یہ ہے میری سیسٹر اور بھائی بھائی سبھی لوگ آئے ہوئے تھے بڑے پاپا نہیں آئے ہوئے تھے وہ گھر پہ ہی تھے تو یہ جو دونوں بیٹیاں ہیں نا یہ میری ویڈیو دیکھتی ہیں ان کو اتنی زیادہ اچھے لگتی ہے ویڈیو تو بھائی بول رہی تھے مجھ سے زیادہ تو یہ زیادہ پسند کرتی ہیں ویڈیوز کو اور مطلب بول رہی تھے کہ بل بل فپی ہمیں بھی اپنی ویڈیو میں لونا ہم بھی آنا چاہتے ہیں آپ کی ویڈیو میں تو بس میں نے ان کا تھوڑا سا شاٹ لے لیا تھا اور بس ابھی یہ لوگ جا رہے ہیں اپنے خر کیونکہ ان کو ایک دوسری شادی بھی اٹینڈ کرنی ہے پہلے تو وہ جائیں گے شیو پر تو میں بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کے میری بڑی ممی رہتی ہیں شیو پر میں اور اس کے بعد مطلب بھی تو وہ شیو پر جا رہی ہیں پھر اس کے بعد ان کو جانا ہے بھو پال بھو پال کے ایک شادی اٹینڈ کرنی ہے تو بھائی بڑی ممی تو چلی گئی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر تو ہم جا رہے ہیں شیو پری کیونکہ ہم لوگوں کو بھی آج ہی نکلنا تھا اور ہم لوگ بیسے صبح ہی نکلتے آٹھ بجے ہم لوگوں نے بول رکھا تھا گاڑی والے بھائیہ سے کہ صبح آٹھ بجے تک آ جانا کیونکہ ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو شیو پری سے ہی گاڑی کر کے جاتے ہیں یا پھر ہم لوگ وہاں سے ریٹن بھی آتے ہیں تو بھی ہم لوگ شریفری سے ہی گاڑی کرتے ہیں تو بس ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں اور یہاں پہ نا ہم لوگ کل رات میں لیٹ جاگے تھے دیر تک جاگے تھے تو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی مطلب شادی والا جو دن ہوتا ہے دن میں تو چلو ٹھیک ہے لیکن رات میں اگر پوری نیند نہ لے پائیں تو پھر بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے بہت زیادہ نیند بھی آتی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بیمار ہونے والی ہوں تو مطلب مجھے ایک دم سے سردرد ہونے لگا اور بہت زیادہ مطلب مجھے گرمی لگنے لگی گھبرات سی ہونے لگی تو پھر بس ہم لوگ یہاں پہ مہنہ پہ رکے ہوئے ہیں کیونکہ سب ہی لوگ زیادہ تر مہنہ میں ہی ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس لینا ہے ڈھنڈا وغیرہ تو بس یہ لینے کے لیے چلے گئے ہیں یہاں پہ اور پھر مہنہ کی گجیا بھی بہت زیادہ فیمس ہے تو پھر سوچا کہ چلو سب کے لیے گجیا بھی لے کر چلتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر شپری میں اور بس ممی کے پاس رکے ایک دن شادیتن کی اور اس کے بعد میں نکل آئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ رکے ہیں توڑ ٹیکس پہ کیونکہ ہمارے ڈرائیور بھی آئے ہیں ان کو بنوانا ہے فاس ٹیک تو اسی لیے وہ یہاں پہ بنوانا رہے ہیں اور موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے آج تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے موسم ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے لیکن بارش تو خیر نہیں ہوگی لیکن موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے تو جب ہم لوگ شادی میں کرتے ہیں تو ہماری ساتھ میں ہماری بڑی ممی اور ہماری جو کزن سسٹر وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ آئے ہوئی تھی تو مطلب پوری رات ہی ہو گئی تھی ان کے ساتھ میں بیٹھے باتیں کی ہم لوگوں نے اور آج تو بھائی وہ نکل گئی پورا گھر کھالی ہو گیا تو پورا گھر کھالی ہو گیا تو پورا گھر کھالی ہو گیا تو پھر ہم لوگ کو پیچھنے لگا تھا پھر ہم لوگ کا آج تو بیسے نکلنا ہی تھا تو پھر بس ہم لوگ نکل آئے ہیں ایک ٹول ٹیکس نکل گیا ہے ابھی یہ دوسرا ہے ہی گائیس تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے گھر یعنی اپنے شپری میں اور بس میں آئی ہوں اور ابھی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں جب آئی تھی تو میں اتنی زیادہ تھک گئی اور ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو نیند پوری اگر نیند اگر ہم رات کی نہیں لیتے ہیں تو پوری دن ہمارا دن ایسا ہی گزر جاتا ہے صرف سوتے سوتے اور رات کی نیند لینا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو رات میں ہم لوگ کل بہت زیادہ لیٹ سوئے تو اس کی وجہ سے کہنا اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے ابھی مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تو میں آئی پھر کپڑے بغیرہ بھی چین نہیں کی کیونکہ میں صبح ہی پہنچ پہائی تھی اور اس کی وجہ سے جائے نا آئی اور پھر میں نے نیچے بیٹھی سب کے ساتھ میں نیچے بیٹھی ہوں سب کے ساتھ میں بیگ ابھی اوپر لے کر نہیں آئے جی بیگ سب سے نیچے رکھیں پاپا جی کے پاس تو جب ہی لے کر آئیں گے تب انپیک کروں گی انپیکنگ کروں گی اور بہت زیادہ تھک گئی مجھے نیند بہت زیادہ تیز آ رہی اور ابھی تک میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے میں کم سے کم ہم لوگ تین بچے آئے تھے اور میں پانچ بجے سے سوئی ہوں تو دو گھنٹے میں ابھی سو لی ہوں لیکن پھر بھی مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے تو شادی کی ٹائم پر ایسے ہی تھک جاتے ہیں بہت زیادہ نیند آتی ہے ابھی سب لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑا سا سمیٹا سماتھی کر دوں بیک تو ابھی لے کرنے آئے ہیں نیچے سے جو لیپٹوپ بیگ بغیرہ تھا وہ سب سمان نکال کر رکھ دیا ہے تو بھئی یہاں پر دیکھ لیجئے آلیا آ گئی ہے اپنی چاچو سے چوٹی کروانے کے لیے ویسے وہ میرے پاس میں ہی آئی تھی لیکن میں لیٹی ہوئی تھی تو پھر بولنے لگے چاچو آج میری چوٹی کر دوں میں نے کہا چاچو کو تو آت ہی نہیں چوٹی کرنا تو بولنے لگے اے کیسے نیادی لاؤں میں کر کے دکھاتا ہوں تو پھر یہاں پر چاچو ابنے کر رہے ہیں بھتی جی کی چوٹی اور انہوں نے اس طرح سے کی تو اس کو بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی تو بولیتے چاچو آپ نے اچھے چوٹی نہیں کی ہے لیکن چاچو دیرے دیرے کر کے ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں تو بس پھر اس کے بعد میں میں نے ہی اس کی چوٹی کی تھی اور یہاں پہ دیکھ لیتے کھانا آ چکا ہے بھائی آپ لوگ آ جائے کھانا کھانے کے لیے سو گئیز آج ہے نیکس ڈی اور کل ہم لوگ آ گئے تھے تو کل ہم لوگ کا بلکل بھی کھانے کا من نہیں ہوا کچھ بھی پورا دن تو بس کل اتنی زیادہ دھکان ہو رہی تھی بہت زیادہ جیسے کہ ہم نے ہی شادی کری ہے مطلب تو بہت زیادہ تھک گئے تھے صرف نیند ہی نیند آ رہی تھی تو بس ابھی نیکس ڈی ہے تو سو جب لوگ کی شروعاتیں ہاسی کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بھائے ہیں سوچنے کی فلی اور یہ ہے بیگن اور یہ ہے چپاتیز تو یہ ہے ہم دنوں کا کھانا تو آپ لوگ بھی آ جائے ہمارے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے میں آئی تھی ابھی اوپر چھت پہ کپڑے دھونے کے لیے تو کپڑے تو دھر چکے ہیں اور بس یہاں پہ دیکھتے ہیں مطلب ایک دن کے لیے ہی جاؤنے تو کپڑے اتنے سارے کھٹے ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ وائٹ وائٹ کپڑے تھے کچھ تھوڑے سے تو یہ میں نے دھوکے ڈال دیا یہاں پہ وائٹ کپڑوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بالکل الگ سے ہی دھونے پڑتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے وائٹ کپڑے ہی دھوتا ہوں اس کے بعد میں کپڑے ہوتے ہیں وہ ڈالتی ہوں یہاں پہ میرے آپ کو کا کپڑے ہوتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں کپڑے دھول چکے ہیں کپڑے دھول چکے ہیں اب میں جاؤں گے نیچے بناوں گی چائے کیا چائے پینے کا ملہ رہا ہے چھوڑا سا پاپا جی کے لیے تو ایسے بھی بنے گی تو اس میں ہی میں اپنے لیے بھی بنا لوں گی چلو پھر نیچے چلتے ہیں چائے بنانے کے لیے آپ لوگوں کو بھی پینے ہیں تو جندی سے آ جائیے گیک لگا دیتے ہیں تو بھئی ابھی میں آ گئی ہوں نیچے کچھن میں چائے بنا رہے ہوں اور بس ابھی پتہ نہیں کیوں اچانک سے میرا چائے بینے کا من کر گیا تو بس کبھی کبھی چل جاتا ہے ایسے اور بس یہاں پہ دیکھ لیجئے ابھی چائے بن رہے ہیں اور کھانا کیا ہے نا کھانا صبح کا ہی کافی سارا رکھا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں پھر کھانے میں کیا بنے گا ابھی تو فیلال چائے پی لیتے ہیں پہلے گرما گرام تو میرا گلا بھی بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور اگر میں کہیں جاتی ہونا تو میرا بہت جلدی گلا خراب ہو جاتا ہے پانی چینج ہونے کی وجہ سے تو سوتر چلت تھوڑی سی چائے پی لیتے ہیں گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا سک جائے گا گلا تو ٹھیک ہو جائے گا پھر تو جی یہ آگئی ہے ہماری چائے اور بسکٹ کیونکہ خالی چائے اکیلی مجھ سے نہیں پی جاتی ہے تو میں تھوڑا بات بسکٹ بکرہ لے لیتی ہوں تو بچائے پینے کے بعد میں آگئی تھی میں اوپر اور بس یہاں پہ دیکھ رہی تھی بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں میں اوپر کپڑے دونی کے لیے آئی ہوئی تھی اور میں آپ لوگوں کے ایک بات بتاؤں کی تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ میں دھوکا ہوا ہے مطلب وہ جو ڈرائیور بھی آتے ہیں وہ ہم سے جھوٹ بول رہے تھے اور واقعی میں جیسے ہی میں یہاں پہ آئیوں اپنے سسرال میں ویسے ہی مجھے پتا چلا کہ ہاں وہ واقعی میں ہی جھوٹ بول رہے تھے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بتانے لوگوں کو جھوٹ بولنے سے کیا مل جاتا ہے تو مطلب جو چیز آپ سے پوسیول نہیں ہو پا رہی ہے اگر آپ کو کوئی کام لگ گیا تو اسی طرح پر آپ لوگوں کو بول دینا چاہیے کہ ہاں بھئی ہمیں یہ چیز کام لگ گیا ہے ہم نہیں آ پائیں گے تو دوسرے کو بھروس میں رکھنا بہت غلط بات ہے اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے آپ کا انگ باہر گئے ہیں تو آپ پہلے سے ہی بول دیں تو ان کے ساتھ میں ایسا نہیں لیکن جیسے ہی میں یہاں پہ آئی میں شروع سے ہی میں ان سے بول رہی تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بھئیہ یہ نہیں آئے ہیں اور یہ مطلب بول رہے ہیں کہ میں راستے میں ہوں راستے میں ہوں کر کے لیکن میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کر کے لیکن جیسے ہی میں یہاں پہ آئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ جب ہم لوگوں نے جہاں وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کے جو بوس ہیں ان کو فون لگایا ان سے ڈائریک ہم لوگوں نے پوچھا کیونکہ وہ ہمارا فون کٹ کر رہے تھے بار بار سے فون کٹ کرتے جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے ان کے بوس کے پاس فون لگا کہ وہ گاڑی گئی ہے یا نہیں گئی ہے مرینہ کے لیے تب ان سے جا کے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ گاڑی تو گئی ہی نہیں ہے وہ بھائیہ جو ڈرائیبر بھی آتے وہ تو شپری میں ہی ہے تو ایسا کر کے ہم لوگ پتا چلا لیکن یہ غلط بات ہے نا کسی کو دھوکے میں رکھنا تو پھر ہم لوگوں نے پھر اسی ٹائم پر جلدواجی میں ایک گاڑی کری مرینہ سے ہی پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے تو پتہ نہیں کہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے کیا مل جاتا جب چیز خود سے پوسیبل نہیں ہوتے تو دوسرے کو بھروسے میں بھی رکھنا نہیں چاہیے جہاں تک مجھے لگتا ہے نا کہ کوئی نہیں ان کا جو بھی کچھ ہوگا معاملہ وہ اپنے آپ سے دیکھ لیں گے لیکن ہمیں یہ چیز غلط لگی بس چھوڑیے اب کیا کر سکتے ہیں ہم بھی تو بھائی بچوں کا جھولا بولا سب جھل گیا ہے شام کے رائے بچوں کو تھوڑا سا اوپر شت پہ لے جاتے تاکہ ان کا بھی مند تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے کیونکہ باہر سڑک پہ تو نہیں کھیل سکتے ہیں بچے لیکن ہم لوگ چھت پہ لے جاتے ہیں تو بس یہاں پہ دیکھ لیجئے ابھی نا باجی نے بچوں کے لیے چیلے وگر اب کچھ بنایا ہوں گے تو یہ بیٹر رکھا ہوا تھا تو بس پھر بچے بولنے لگے کہ مومانی ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دو ہمیں سب کے لیے چیلے بنانے ہیں شام کے ٹائم میں تو بس بیٹر رکھا ہی تھا تو پھر میں نسوس چلو بھئی بنا لو کیونکہ بچے جب ککنگ کا بڑا شوق لگتا ہے دونوں کو ہی سانیا کو ہی آلیا کو بھی اور ہماری انایا بھی انایا کو بھی بڑا شوق ہے ککنگ کرنے کا کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ ماں سے ہی بچے سب کو سیکھتے ہیں تو بس وہی بات ہے کیونکہ گھر میں باجی کے ککنگ وغیرہ کرتی رہتی ہیں تو ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ممی کر رہے ہیں چاچی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے اور لڑکیاں بکس سے پہلے بڑی ہو جاتی ہیں اور ابھی اتنی ایج نہیں ہے ان کی کی ککنگ وغیرہ کریں لیکن ان کو بڑا شوق لگ رہا ہے یہ چیز کرنے کے لئے تو میں بھی یہاں پہ ہی کھڑی ہوں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو ابھی گیس ویسے جلنا جائیں تو بس اس لئے میں بھی یہاں پہ ہی کھڑی ہوئی تھی تو اپنا چیلہ سرو کر کے آ رہے ہیں باہر باجی بھائیہ اور مونو بھائی سیما باجی سب بھی لوگ باٹھے ہوئے ہیں تو سب کو ایک ایک پلیٹ میں لگا لگا کر کے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ ہمارا چیلہ کھاؤ ہمارا چیلہ کھاؤ کر کے یہ دیکھو یہ بنایا ہے بھی سانیا نے یہ سانیا کا چیلہ ہے اور ابھی آ لیا اپنا بنارے ہیں تو مطلب دونوں میں ایسا ہو رہا تھا کہ نہیں ہمیں زیادہ بنانے ہیں ہمیں زیادہ بنانے ہیں کر کے تو دونوں نے ایک برابر چیلے بنائے ہیں اور بہت بڑیہ بنائے تھے ایک دم گول گول سے چیلے بنائے تھے چلیے پھر اس بلوکر اینڈ ہم یہی کر دیتے ہیں اللہ حافظ